اخلاق والی یہ صورت اپنا ہے ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا امد اخلاق حسن اخلاق انسان کو اور دل عزیز بناتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اس کا کہاں سے اخلاق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کیا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسکرانے سے امد اخلاق کا اظہار شروع ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو فرسٹ اپیرنس ہے کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ملاقات ہی ہماری ذات کا تعریف ہوتی ہے ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کتاب میں پڑھی کہ ہم زندگی میں نارملی ستر فیصد ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں اب جن سے آپ نے ایک ہی بار ملاقات کی ہے اور وہ آپ کا کیا امپیکٹ لے کر گئے ہیں آپ کا جھاڑنے والا امپیکٹ ہے آپ کا مسکرانے والا امپیکٹ ہے آپ کا نرمی والا ہے آپ کا سختی والا ہے اچھا یہ تو نارمل لوگوں کے لیے اب جس لیول کے ماشاءاللہ شفاق بھائی مفتی صاحب یا وہ لوگ جو پاپولر ہیں یا جو روزانہ لوگوں سے ملتے ہیں اشتما کے بعد محفل کے بعد تو ہماری زندگی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید نوے فیصد لوگوں سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جسے زندگی میں ایک ہی بار ملنا ہے کیونکہ کسی بلک میں گئے دوبارہ جانا ہی نہیں ہے کسی شہر میں گئے دوبارہ جانا ہی نہیں ہے تو آپ ہبیشہ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی خاکہ ذہن میں سیف رکھتا ہے آپ بھی اب کسی کا نام لیتے ہیں ایک بار ملاقات ہوئی تھی تو وہی والا چہرہ آپ کے ذہن میں آگیا جو اس ملاقات کے وقت اس کا آپ کے ساتھ رویہ تھا وہ مسکرائے تھے یا وہ نرمی تھی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی ملاقات پہلا تو آپ کا تعرف یہ آپ کی ملاقات ہے وہ اتنی سوفٹ ہو اتنی مسکرانے والی ہو اتنی نرم ہو اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ ہمارے مسائل ہمارے ہیں پبلک کے نہیں ہیں اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو وہ بچارے اس کو تو نہیں بتانا کہ میں کس پرابلم میں ہوں اب میں اس پرابلم کی وجہ سے موں چڑھا کے بیٹا ہوں اس پرابلم کی وجہ سے میں جنجل آیا ہوا ہوں اور ملنے والے کو جھاڑنا ہوں یا ٹیلی فون اٹھا کے کہہ رہوں پتہ نہیں ہے کہ وقت ہے فون کرنے کا اس کو کیا پتہ کونسا وقت ہے آپ اس وقت پریشان تھے آپ کے رنگ ٹون پہ تو نہیں لکھا ہوتے کہ حضرت پریشان موڈ میں ہے تھوڑی دیر بعد کال کریں اس نے تو بڑی محبت سے کال کی اور آپ نے فون اٹھا کے اس کو جناب سیدھا کر دیا تو یہ بہت زیادہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو پبلک فگر ہوتے ہیں ان کو بے شک پرابلمز بعض اوقات ہمارے اپنے فینز ہی ہمیں بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری تربیہ تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے انداز سے ملیں اور واقعی آپ بالکل صحیح فرما رہے کہ پہلے اسٹرارٹ ہی مسکراہت ہے اچھی ملاقات ہے نرمی ہے شفقت ہے اور میں کئی جگہوں پر اشفاق بھئی وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں جو آپ نے مجھے سنایا تھا میرے بارے میں در خیالے وہ آپ ہی سنا دیں جو آپ نے ہم اور آپ جہاز میں جا رہے تھے اور آپ کے کسی نمازی کا جو واقعہ تھا کہ وہ ایک بار مجھ سے ناراض بھی ہوا اور ایک بار مجھ سے راضی بھی ہو گیا اور اس پوری ملاقات کا مجھے پتا نہیں چلا لیکن میرے لئے وہ بہت بڑا سبق تھا ایکشلی ہوا یہ تھا کہ آپ کے والد صاحب شدید بیمار تھے اس وقت اور وہ غالباً آئی سی او میں تھے اور آپ بہت زیادہ اس وقت ڈبل مائنڈڈ چل رہے تھے تنظیمی کام بیانات اپنے کاروباری معاملات پھر والد صاحب تو اس میں پھر آپ کا ایک اجتماع میں بیان تھا علمان افتاوار اجتماع تھا تو میں روز بھائی ہوا یہ کہ پوچھ رہے تھے سب کی کینسل کر دیں حضرت نے فرمایا نہیں اتنے بیچاروں کو مشکل سے ملتا ہے ٹائم تو میں چلا جاؤں گا بیان بھی کر لوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چشیف لیا ہے بیان بھی ہو گیا پھر ہوا یہ مفتی صاحب کے حضرت نے فرما دیا ملاقات بھی کر لیں چلیں ورنہ پیچھے سے بھی نکل سکتا ہے بندہ اب وہ ملاقات بھی ہو گئی لیکن وہ لائن بڑی ہوتی ہے کبھی بندہ کسی اور موڈ میں بھی ہوتا ہے کچھ کال آ جاتی ہے کوئی میسج آ جاتا ہے والد صاحب کی حالت بھی کریٹیکل تھی اب وہ صاحب آئے ہوں گے ملنے اور اس پر کوئی ہو سکتا ہے کوئی میسج وغیرہ بھی آ گیا کوئی خبر کان میں دے دی ہو کہ کچھ ہے تو جلدی نکلنا ہے وغیرہ وغیرہ اب وہ ان سے تھوڑا سا ملاقات ایک نارمل سی ہوئی ان کو تھا کہ بڑا کوئی ان کے پورتا پاک ہوں گے پورتا پاک ہی ہوتے ہیں نارمل لیکن وہ چونکہ پرانے تھے تو ان کو زیادہ تھا کہ مجھے زیادہ بھاؤ ملے گا تو تھوڑی سی ان کو فیلنگ ہوئی کہ میں اتنا پرانا ہوں میرے ساتھ بھی ایک نارمل ملاقات کر لی جیسے سب سے کر لیں تو انہوں نے مجھے اگلے دن کہا آپ کی وہ نمازی تھے نمازی تھے مزید کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ عبدالعبی بھائی آئے تھے میں تو پورا دن اجتماع کی تیاری کی میں اتنا پرانا ہوں محول میں اور مجھ سے نارمل ملاقات ہو گئی کوئی بزے زیادہ وہ پوچھا نہیں تو میں نے حضرت کو فوراں پھر یہ بتانے کی ترقی بنائی کسی طرح سے تو پھر عبدالعبی بھائی نے ان کے لئے پیغام بھی دیا ان کے لئے میسج بھی دیا ان کو معافی بھی مانگی اور کہا کہ میرا تو در حقیقت یہ مسئلہ چل رہا تھا اور ایسے میں آیا بھی تھا آپ لوگوں کو ٹائم بھی دیا آپ لوگوں نے اتنی محنت کی تھی میں کہہ دیتا بھائی میرا جینین مسئلہ ہے میں نہیں آتا تو پرابلم ہو جاتی آپ لوگ بھی خیر مانتا جاتے لیکن مزہ نہیں آتا تو پھر بعد میں جب انہوں نے یہ سب کلپ سنی جوابات سنے اور ان کی ریزن سنا کہ والد صاحب اتنے بیمار تھے وہ اتنے شرمندہ ہوئے انہوں نے کھانے کی دعوت دی بلکہ کھانے کی دعوت آپ نے خود مانگ لی تھی ان سے انہوں نے کہا تھا عبدالعبی بھائی نے کہ آپ مجھے بتائیں میں کب آپ کے گھر پر آؤں کھانا کھانے کے لئے تو تو خوش ہو گئے اور پھر یہ سلسلہ خیر آگے بڑھا تو یہ کہ اس وقت سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اس نے زن رکھے اور آپ کو بھی اس میں کیا سبق ملا ہوئی بتا دیں مجھے تو بڑے سبق ملتے رہتے ہیں ابھی اتفاق ہے تھوڑے دنوں پرانی بات ہے حالانکہ وہ واقعہ دو تیر سال پرانا ہے مجھے اگزیکلی ابھی یاد آ جائے گا یہ دوہزار سترہ کا ہے وہ تو پرانی بات ہے یہ بھی تو ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ایک اسلامی بھائی کا کہ میں عبدالعبی بھائی کو بہت پیار کرتا تھا ان کا کہیں بھی بیان ہو میں نے جانا ان کا بیان سننا اور میں جب مدیرہ شریف پہنچا تو میری بہت بڑی تمنا تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے اور بقول ان کے کہ میں روزہ رسول پر رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ میری عبدالعبی بھائی سے ملاقات ہو جائے میں دعا کر کے نکلا تو بولا میں باب السلام سے حاضری کے داخل ہوا اور آپ وہاں سے آ رہے تھے اور آپ آئے تو بس میرا تو دل تھا میں آپ سے گلے ملوں اور آپ سے کئی باتیں کروں اور آپ نے مسافہ کیا اور آپ ریاض الجنہ کی طرف چلے گئے بس اس کے بعد سے میرا ان سے دل ٹوٹ گیا اب میں کبھی ان کا بیان نہیں سنوں گا اتنے مغرور ہیں مطلب جو ان کو کہنا تھا وہ میسے مجھے بھیجا اللہ اس اسلامی بھائی کا بھلا کرے کہ جس نے وہ میسے مجھے بھیج دیا تو وہی میں نے کوشش کی کہ پہلے تو ان سے معافی مانگی میں نے کہا میرا میسیج ان کو بھیجے اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور پہلے تو میں نے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے حرم شریف میں ویسی امرشنی کرنا چاہتے ہوتے اور وہاں ویسی کئی لوگ مل رہے ہوتے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں میں وہاں پبلک میں نہیں اور پھر وہ مقام بھی تو ایسا ہے مقام بھی ایسا ہے کیسے بات کرے بہرحال لیکن میں نے ان سے معافی مانگی دیکھیں ہم ساری عوام کو نہیں صدار سکتے کوشش کریں کہ اب ہمیں ہی جو ہے نا اپنے اندر مزید شفقت مزید نربی کیونکہ بات پتہ کیا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یار ہم اچھا وہی باری بات ہے ان کو ایک ہی بار باز ان کا زندگی میں ملاقات ملتی ہے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے نربی اور شفقت کا مظاہرہ کریں ہاں اب بات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو اتنا جلدی کسی کے بارے میں اسمپشنز کسی کے بارے میں اتنا جلدی فیصلہ کر لیتے کہ یہ بڑا مغرور ہے تو جناب بڑے بڑے آدمی ہو گئے ہیں ہمارا فون نہیں اٹھاتے ہیں اور جناب اس طرح پہلے تو نہیں تھا باتیں بڑی بڑی چینل پر کرتے ہیں مطلب میں آپ شاید ناظرین کے لئے نئی بات ہوگی کہ ایک اللہ کی رحمت ہے کہ میں اللہ قبول کر لے تو دینی کام کا ثواب تو ملتا ہی ہے کچھ ڈانٹ سننے کا ثواب بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو ڈانٹیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں بعض وقت گالیاں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں جج فوراں کرتے ہیں لوگوں کو فوراں یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس شخص کے ساتھ کیا چل رہا ہے آپ بھی انسان ہے تو وہ بھی انسان ہے اس کے ساتھ بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں اور ہر وقت ہر بندہ پبلکس پگر ہو ضروری نہیں نا ہر بندے کے لیے ہر انسان کسی بھی انسان کے لیے آپ نے ایک ملاقات میں ایک چند سیکنڈز میں اس کو جج نہیں کرنا چاہیے یہ ضرور ہے میں نے کہا نا پہلے میں ہماری بات کر لوں کہ ہمیں ملاقات کے وقت سوفٹ ہی رہنا ہے مگر اینڈ آف دی ہم بھی انسان ہے نا ہکے ہوئے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں بل پاتے تو بہرحال اس طرح پھر مفتی صاحب بتائیں گے اس بارے میں کہ اگر اس طرح کسی کے بارے میں فیصلہ کر کے اظہار بھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ بدگمانی حرام دل آزاری بہتان پتہ نہیں کتنے سارے گناہوں کا یہ مجموعہ ہو جائے گا علماء اکرام کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں مفتیان اکرام کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوال مفتی سے سائل جو آتا ہے سوال کرنے اس کے سلام کا جواب مفتی پہ واجب بھی نہیں مفتی صاحب جن دینا چاہیے جواب تو دینا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے سلام کے جواب کی کچھ جو حکامات بیان کی اب کوئی مثال کے طور پر مثال یہ دی کہ کوئی کسی جگہ ویسے ہی مدد کے لیے آیا ہے بھیک مانگنے آیا ہے یعنی آپ گھر کے دروازے پر آیا دروازہ بجائے السلام علیکم تو اب اس کے سلام کا جواب تو گربنوں پہ واجب نہیں سلام کا جواب ٹھیک ہے کسی طرح یہ یہ عبدالعبی بھئی سوال کا فرما رہا ہے نا کہ ان کو سوال کا جواب نہیں ملا یا اس انداز سے اس طرح کی بھی کئی تیار بات ہوتے ہیں اور یہ ذہر بھی رمضان شیف ہے رمضان میں اور پھر یہ جو وٹسپ ہے نا میں کہتا ہوں اس نے کافی دوریاں بھی پیدا کی ہیں اور ہم بہمی جو روابط جتنے قائم ہوئے تو دوریاں بھی پیدا ہوئی ہیں کیونکہ یہ جس جس کے پاس نمبر آتا ہے اور ہر آدمی اپنی پوری پوری ڈیٹیل تفصیل بعض اوقات تو پوری پوری ویڈیوز بھی دیتے ہیں کتنی ویڈیوز آدھے گھنٹے کی اٹھارہ منٹ کی بیس منٹ کی کہ یہ آپ سن لیں اور اس کا جواب مجھے بھی دیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب اٹھارہ منٹ کی پندرہ منٹ کے اگر ویڈیو کوئی سنے گا اور ہے بھی ایسی ویڈیو کا ظاہر اس کا جواب جواب ضرور ہوگا اس کا لیکن اب اس کے جواب کے لیے سامنے والا ایک تو ریکارڈ کریں آپ آدھا گھنٹہ نکالے اور پون گھنٹہ نکال کے اس کو پھر وہ پوچھتے رہیں گے پھر پوچھتے رہیں گے بلاخر بعض اوقات تو عبدالوی بھائی کو بھی اس کا تیاربہ ہوگا تو آپ کو بھی ہوگا دمکیاں بھی دیتے ہیں ہم آپ جانا وہ یہ کر لیں گے آپ نے آپ کے بارے میں لیک میل کرتے ہیں ہی ہاں کہ آپ نے بتائیے کہ واتس اپ پہ آنے والے ہر سلام کا جواب دینا واجب ہے واتس اپ کے اوپر آنے والے اس طرح کے جو سلام عام طور پہ جو کہ ہم نے اگر سلام پڑھ لیا اگر ہم بیزی ہے تو کہتے ہیں آپ اتنے مغرور ہیں سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے تو اب کسی کو روز کے دو ہزار سلام آرے اور اس حب سلام کا جواب ہی دے گا تو پھر تو کام ہو گیا اس کا سلام کا جواب سلام سے بھی ہو جائے گا اور لکھ کر ہی اسی طرح دینا زبان سے بھی دے دیا ہم زبان سے دے دیں گے تو ہو جائے گا زبان سے دے دے ہو جائے گا صحیح یعنی حسنظن رکھیں اور صرف سلام بھی وہ نے جواب دے دیا ہوگا سلام بھی کر لیا سلام بھی لیکن اس میں بھی وہی ہے نا سلام تحییت یہ ڈیٹیل تفصیل ضروری ہے اب وٹس اپ پہ بھی وہی اسی طرح کی یعنی اس کو مقصد سلام ہی نہیں ہے وہاں پہ اس کا مقصد کچھ اور ہے تو اب وہ سلام تحییت نہیں ہوگا کہ جس کا جواب اس پر واجب بھی ہو چلنے جی بہت ساری باتیں اس حوالے سے دو ہی ہیں سلام تحییت یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بقاعدہ سلام اور اس کی حال چال اور یہ اس کی معلومات لینا آپ اس کی طبیعت یہ وہ معاملات اور اس طور پر ہے کہ یہ واقعی اس کے ساتھ ہے صرف سلام اور حال چال کے لیے ہی اس نے اس سے یہ رابطہ کیا ہے ہم سبق کیا دیں گے اس سے کوئی اگر آپ سے تچ کرتا ہے آپ کا حال احوال پوچھتا ہے تو ایک عام بندے کو جواب کس طرح دینا چاہیے دلویم انداز میں جواب دینا چاہیے خوش اخلاقی سے جواب دینا چاہیے اور سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے میں امیرالی سنت کے ساتھ الحمدللہ سفر حرمین میں تھا تو وہاں ایک مسئلے پر کافی دیر بات ہوتی رہی کہ جب کوئی ذکر و اسکار میں مصروف ہو تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے تو میں نے امیرالی سنت سے پوچھا کہ حضور ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا حرم شریف میں بیٹھے ہیں ذکر و اسکار کر رہے ہیں آپ خود میں نے دیکھا امیرالی سنت سے ذکر کر رہے تھے تو جب کوئی سلام کرنے کے ان کو دیکھ کر تو سارا جہاز ہی ہم جہاز میں جا رہے تھے سارا جہاز ہی آلموسٹ لوگ کے آکے تو آپ تصویر رکھتے تھے سائٹ پہ اور جواب دیتے تھے میں نے کہا حضور جواب لازم تو نہیں فرمایا لازم نہیں لیکن اس کی دل جوئی تو ہے تو یعنی امیرالی سنت کی بارگاہ سے یہ سیکھا کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے سامنے والے کی دل جوئی کا ہی سامان کرنا چاہیے اس کو جواب بھی دینا چاہیے اس کو مسکرا کر ملنا چاہیے آپ نے تو سنا ہوگا مدینی مذاکر میں مثل نے فرمایا کئی بار ایسا ہوتا ہے مجھ سے مل کے کچھ چلا جاتا ہے مجھے ایساس ہوتا ہے کہ میں مسکرا ہے نہیں تھا اس کو واپس گناتا ہوں پھر کم اس کی میری ملاقات ہوگی وہ ایک بار وہ چہرہ لے کر جائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ ہمارے دماغ میں وہ کمپیوٹر فٹ ہے جس کو کہتے ہیں فوٹو جینک میموری آپ جب بھی کسی کو فون کریں گے جب بھی کسی کو بات کریں گے میں راشد بھائی کی بات کروں گا تو آٹومیٹکلی میرے ذہن میں راشد بھائی کی پکچر آ جائے گی اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں دنیا میں کئی ایسے لوگ انہوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے ہماری فون پر بات ہوتی ہے ان کی بھی کوئی نہ کوئی پکچر بریوی ہے خیالی تصویر ضرور ہے اور بعض اوقات وہ خیال بڑا چکنہ چور ہوتا ہے جب دو چار سال بعد ملاقات ہوئی اچھا آپ ایسے ہیں میں تو آپ کی آواز سے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا کسی کو بڑا ہیلدی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ یوں نکلتا ہے بہت ساری چیزیں خیال میں لیکن اینڈ آف دے کوئی نہ کوئی تصویر ضرور ہوتی ہے ہمارے دماغ میں اب ہم یہ دیکھ لیں کہ میری تصویر لوگوں کے ذہنوں میں مسکرانے والی ہے غصے والی ہے تنگ کرنے والی ہے یا محبتیں بخیرنے والی ہے محروض بھائی